اوم شریف پرمات منے نمہا اب اپیوکت برکار سے گیان اور کرم دونوں کے تتو کو ایک ساتھ بھلی بانتی سمجھنے کا فل اسپشت سبدوں میں بتلاتے ہیں کہ کرم اور اکرم کا واسطوک رہس سمجھنے میں بڑے بڑے بدھیمان پروز بھی بھول کر بیٹھتے ہیں اسی کارن کرم رہس سے انبک گیانہ بھی مانی منصر کرم کو برم گیان میں بادھک سمجھ لیتے ہیں اور اپنے ون آسرمو چت عوض کرتب کرموں کا تیاغ کر دیتے ہیں پرن تو اس پرکار کے تیاغ سے انہیں تیاغ کا یہ تھارت فل کرم بندن سے چھٹکارہ نہیں ملتا اسی پرکار گیان آکرم اوستہ نیس کرم کا تتو نہ سمجھنے کے کارن منصر اپنے کو گیانی تتھا سنسار سے اوپر اٹھے ہوئے مان لیتے ہیں اتا وہ یا تو اپنے کو پن نپاپ سے علفت مان کر من مانے کرم آچرن میں پروت ہو جاتے ہیں یا کرموں کو بھار روپ سمجھ کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور آلس ندرہ تتھا پرماد میں اپنے درلب مانو جیون کے امول سمیں کو نشٹ کر دیتے ہیں ان دونوں پرکار کے انرثوں سے بچنے کا ایک مات روپائے کرم اور گیان کے رہز کو ساتھ ساتھ سمجھ کر ان کا یتھا یوگ انشتھان کرنا ہی ہے اس لیے اس منتر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو منوس ان دونوں کے تتھو کو ایک ہی ساتھ بھلی بھانتی سمجھ لیتا ہے وہ اپنے ون آسرم اور پرستی کے انروپ ساستر بہت کرموں کا سوروبتہ تیاغ نہیں کرتا بلکہ ان میں کرتا پن کے ابھیمان سے تتھا راگ دویس اور فل کامنا سے رہی تھو کر ان کا یتھا یوگ آچرن کرتا ہے اس سے اس کی جیون یاترہ بھی سکھ پور وقت چلتی ہے اور اس بھاو سے کرم انشتھان کرنے کے فل سوروب اس کا انتہ کرن سمست درگنوں ایم بکاروں سے رہی تھو کر اتنت نرمل ہو جاتا ہے اور بھگوت کرپا سے وہ مرت میں سنسار سے سہج ہی تر جاتا ہے اس کرم سادھن کے ساتھ ہی ساتھ ویویک ویراغ سمپن ہو کر نیرنتر برم ویچار روپ گیان ابھیاز کرتے رہنے سے سری پرمیشور کے یتھارت گیان کا ادھے ہونے پر وہ سیگر ہی پر برم پرمیشور کو ساکچھات پرابت کر لیتا ہے عویدیہ ارثات اگنی ہوترادی کرم یعنی مرتیو سبد واج سو بھاوی کرم اور گیان ان دونوں کو تر کر عویدیہ ارثات دیوتا گیان سے امرت یعنی دیواتم بھاو کو پرابت ہو جاتا ہے اس دیواتم بھاو کی پرابتی کو ہی امرت کہا جاتا ہے اب اگلے تین منتروں میں اسمبھوت اور سمبھوت کا تتو بتلایا جائے گا اس پرکرن میں اسمبھوت سبد کا ارث ہے جن کی پونڈ روپ سے ستہ نہ ہو ایسی ویناس شیل دیو پتر اور منوسیادی یونیاں یا ان کی بھوک سامگرییاں اس لیے چودویں منتر میں اسمبھوت کے اس تھان پر اس پشتتیا ویناس سبد کا پریوک کیا گیا ہے اس پرکار سمبھوت سبد کا ارث ہے سمپون جگت کی اتپتی استطی اور سنگھار کرنے والا عویناسی پر بھرم پرشوتم دیو پتر اور منوسیادی کی اپاسنا کس پرکار کرنی چاہیے اور عویناسی پر بھرم کی کس پرکار اس ترتو کو سمجھ کر ان کا انشتھان کرنے والے منوس سے ہی ان کے سروتم فلوں کو پرابت ہو سکتے ہیں انیتھا نہیں اس بھاو کو سمجھنے کے لیے پہلے ان دونوں کے یتھارت سوروپ کو نہ سمجھ کر انشتھان کرنے والے کی درگتی کا ورنن کرتے ہیں جو منوس ویناسیل استری پتردھن مان کی ارتی ادھکار آدھی اس لوگ اور پر لوگ کی بھوک سامگریوں میں آسکت ہو کر انہی کو سکھ کا حیتو سمجھتے ہیں تتھا انی کے ارجن سے ون میں صدہ سنلگن رہتے ہیں اے اوم ان بھوک سامگریوں کی پرابتی سنرچن تتھا وردھی کے لیے ان بھیبین دیوتا پتر اور منوس سے آدھی کی اپاسنا کرتے ہیں جو سویم جنم مرن کے چکر میں پڑے ہوئے ہونے کے کارن شریر کی درشتی سے ویناس سیل ہیں ایسے وہ بھوگ آسکت منوس اپنی اپاسنا کے فلسورو ویبین دیوتاؤں کے لوکوں کو اور ویبین بھوگ یونیوں کو پرابت ہوتے ہیں یہی ان کا اگیان روب گھور اندکار میں پرویس کرنا ہے دوسرے جو منوس ساسطر کے تاتپر کو تتھا بھگوان کے دیو گون پربہاو تتو اور رہس کو نہ سمجھنے کے قارن نہ تو بھگوان کا بھجن دھیان ہی کرتے ہیں اور نہ سردھا کے ابھاؤ تتھا بھوگ آسکتی کے قارن لوگ سیوہ اور ساسطر ویہت دیو پاسنا میں ہی پروت ہوتے ہیں ایسے وہ ویشیہ سکت منوس جھوٹ موٹ ہی اپنے کو اشور اپاسک بتلا کر سرل ہردے جنتہ سے اپنی پوجہ کرانے لگتے ہیں یہ لوگ مِتھے عبیمان کے قارن دیوتاؤں کو تُچھ بتلاتے ہیں اور ساسطنسار آوشک کرتب دیو پوجہ تتھا گرو جنوں کا سممان ستکار کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اتنا ہی نہیں دوسروں کو بھی اپنے واق جال میں فسا کر ان کے منوں میں بھی دیو پاسنا آدھی میں سردہ اتمن کر دیتے ہیں یہ لوگ اپنے کو ہی اشور کے سمکچھ مانتے منواتے ہوئے من مانے دوراچرن میں پروت ہو جاتے ہیں ایسے دم بھی منوسیوں کو اپنے دوسر کرموں کا کوفل بھوگنے کے لئے باد ہو کر کوکر سکر آدھی نیچ یونیوں میں اور ری ریو کم بھی پاک آدھی نرکوں میں جا کر بھیشن ینترنائیں بھوگنی پڑتی ہیں یہی ان کا بیناس شیل دیوتاؤں کی اپاسنا کرنے والوں کی اپیکچھا بھی ادھکتر گھور اندکار میں پرویس کرنا ہے ساستر کے یدھات تاتپر کو سمجھ کر سمبھوت اور اسمبھوت کی اپاسنا کرنے سے جو سروتتم پڑھنام ہوتا ہے ایم سنکیت سے اس کا ورنم کرتے ہیں ابیناسی برحم کی اپاسنا کا یدھات سوروپ ہے پربرم پورشوتتم بھگوان کو سرو شکٹیمان سروگ سروہ دھار سرو میں سمپون سنسار کے کرتا دھرتا ہرتا نت عبیناسی سمجھنا اور بھکتی سردہ تتھا پریم پری پوریت حدے سے نت نرنتر ان کے دیو پرم مدھر نام روپ لیلا دھام تتھا پراکرتک گن رہیت ایم دیو گن گن میں سچیدہ نند گھن سوروپ کا سروان کیرتان اسمران آدھی کرتے رہنا اس پرکار کے سچی اپاسنا سے اپاسک کو سیگری امیناسی پر برحم پورشوتتم کی پرابتی ہو جاتی ہے عشور اپاسنا کا مدھیا سوانگ بھرنے والے دمبیوں کو جو فل ملتا ہے اس سے ان سچے اپاسکوں کو ملنے والا یہ فل سروتہ بھن اور ویلکچھن ہے اسی پرکار ویناسی دیوتا آدھی کی اپاسنا کا یہ تھارتھ سوروپ ہے ساستروں کے اہم سری بھگوان کے آگیا نسار دیوتا پتر برامن ماتا پتہ آچار اور گیانی مہاپورشوں کی آوسک عوش کرتب سمجھ کر سیوہ پوجہ آدھی کرنا اور اس کو بھگوان کی آگیا کا پالن اہم ان کی پرم سیوہ سمجھنا اس پرکار نسکام بھاو سے ان دیوتاوں کی سیوہ پوجہ کرنے والوں کے انتہ کرن کی سدھی ہوتی ہے تتھا سری بھگوان کی کرپہ اہم پرسندتہ پرابت ہوتی ہے جس سے وہ مرد میں سنسار ساغر سے تر جاتے ہیں بینا سیل دیوتا آدھی کی سکام اپاسنا سے جو فل ملتا ہے اس سے یہ فل سروتہ بھن اور بلکھن ہے اس پرکار ہم نے ان دھیر تتو گیانی مہاپورشوں سے سنا ہے جنہوں نے ہمیں یہ ویسے پرثک پرثک روپ سے بھلی بھانتی سمجھایا تھا اب اپیوکت پرکار سے سمبھوت اور اسمبھوت دونوں کے تتو کو ایک ساتھ بھلی بھانتی سمجھنے کا فل اس پشٹ بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو منوسی یہ سمجھ لیتا ہے کہ پربرم پورشوتم نت عویناسی سرو یا پی سرو سکتیمان سروادھار سروادھی پتی سرواتما اور سرو سریشت ہیں وہ پرمیشور نت نرگون پراکرت گونوں سے سروتہ رہی تو نت سگون سورو بھوت دیو کلیان گونگن ویبھوسیت ہیں اسی کے ساتھ جو یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ دیوتا پیتر منوسی آدھی جتنی بھی یونیاں تتھا بھوک سامگریان ہیں سبھی ویناس سل چھن بھنگر اور جنم مرتیو شیل ہونے کے کارن مہان دکھ کی کارن ہیں تتھا پین میں جو ستہ اسفورتی تتھا شکتی ہے وہ سبھی بھگوان کی ہے اور بھگوان کے جگت چکر کے سچارو روپ سے چلتے رہنے کے لیے بھگوط پیتی ارتھیں ان کی یتھا استھان یتھا یوگ سیوہ پوجہ آدھی کرنے کی ساستروں نے آگیا دی ہے تتھا ساستر بھگوان کی ہی وانی ہے وہ منوس احلوکک تتھا پارلوکک دیو پتر آدھی لوکوں کے بھوگوں میں آسکت نہ ہو کر کامنا ممتہ آدھی کو ہردے سے نکال کر ان سب کی یتھا یوگ ساستر وحیت سیوہ پوجہ کرتا ہے اسے اس کی جیوہ نیاترہ سکھ پور وقت چلتی ہے اور اس کے ابھیانترک ویکاروں کا ناس ہو کر انتہ کرن سدھ ہو جاتا ہے ایوم بھگوط کرپا سے وہ سہج ہی مرتیوں میں سنسار ساغر کو تر جاتا ہے بینہ سیل دیوتا آدھی کی نسکام اپاسنا کے ساتھ ہی ساتھ عبیناسی پرات پر پربو کی اپاسنا سے وہ سیگرین امرت روپ پرمیشور کو پرتکش پرابت کر لیتا ہے شریف پرمیشور کی اپاسنا کرنے والوں کو پرمیشور کی پرابتی ہوتی ہے یہ کہا گیا اتاب بھگوان کے بھکت کو انتکال میں پرمیشور سے ان کی پرابتی کے لیے کسی پرکار پراتھنا کرنی چاہیے اس جگیاسہ پر کہتے ہیں کہ بھکت اس پرکار پراتھنا کرے کہ ہے بھگوان آپ اکھل برمہان کے پوشک ہیں آپ سے ہی سب کو پشٹی پرابت ہوتی ہے آپ کی بھکتی ہی ست دھرم ہے اور میں اس میں لگا ہوا ہوں اتے ہو میری پشٹی میرے منورت کی پورتی تو آپ عوض سے ہی کریں گے آپ کا دب سری مکھ سچدانند گھن سورو پرکاش میں سور منڈل سے چمچماتی ہوئی جو ترمائی یونیکہ سے آورت ہے میں آپ کا نرابرن پرتیچ درسن کرنا چاہتا ہوں اتے ہو آپ کے پاس پہنچ کر آپ کا نرابرن درسن کرنے میں بادہ دینے والے جتنے بھی جو بھی آورن پرتیبندک ہوں ان سب کو میرے لیے آپ ہٹا لیجئے اپنے سچدانند سورو کو پرتیچ پرکٹ کیجئے بھگوان آپ اپنی سہج کرپا سے بھگتوں کے بھگتی سادھن میں پشٹی پردان کر کے ان کا پوشن کرنے والے ہیں آپ سمست گیانیوں میں اگرنگرن پرم گیان سورو تتھا اپنے بھگتوں کو اپنے سورو کا یتھارت گیان پردان کرنے والے ہیں آپ سب کا یتھا یوگ نیمن نینترن اور ساسن کرنے والے ہیں آپ ہی بھگتوں یا گیانی مہاپورشوں کے لکچ ہیں اور عویجہ ہونے پر بھی اپنے بھگت ودسل سبھاؤ کے قارن بھگتی کے دوارہ ان کے جاننے میں آ جاتے ہیں آپ پرجا پتی کے بھی پریے ہیں ہے پربو اس سور منڈل کی تپت رشمیوں کو اکتر کر کے اپنے میں لپت کر لیجئے اس کے اگر تیج کو سمیٹ کر اپنے میں ملا لیجئے اور مجھے اپنے دیو روپ کے پرتکش درسن کرائیے ابھی تو میں آپ کی کرپا سے آپ کے سوندر مہدھور ندھی دیو پرم کلیان روپ سچدہ نند سوروپ کا دھیان درسٹی سے درسن کر رہا ہوں ساتھ ہی بدھی کے دوارہ سمجھ بھی رہا ہوں کہ وہی آپ پرم پروس اس سور کے اور سمست وشو کے آتما ہیں اتا آپ کے لیے جو وہ سور منڈلست پروس ہے وہی میں بھی ہوں اس پروس میں اور مجھ میں کسی پرکار کا بھید نہیں ہے دھیان کے دوارہ بھگوان کے دیو منگل میں سوروپ کے درسن کرتا ہوا سادھک اب بھگوان کی ساکچھات سیوہ میں پہنچنے کے لیے ویگر ہو رہا ہے اور سریر کا تیاک کرتے سمیں سوکچھ میں تتھا اس تھل سریر کے سروتھا ویگٹھن کی بھاؤنہ کرتا ہوا بھگوان سے پراتھنا کرتا ہے کی پرم دھام کا یاتری و سادھک اپنے پران اندری اور سریر کو اپنے سے سروتھا بھن سمجھ کر ان سب کو ان کے اپنے 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 تتتو میں صدا کے لیے ویلین کرنا اے ہم سوکچھ میں اور اس تھل سریر کا سروتھا ویگٹھن کرنا چاہتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ پران آدھی سمسٹی وائیو آدھی میں پروشت ہو جائیں اور اس تھل سریر جل کر بھسم ہو جائیں پھر وہ اپنے آراد دیو پر برہم پلسوتم سری بھگوان سے پراتھنا کرتا ہے کہ ہے یگ میں وشنو سچیدانند ویجیان سرک پر میشور آپ اپنے نججن مجھ کو اور میرے کرموں کو اسمرن کیجئے آپ سبحاؤ سے ہی میرا اور میرے دوارہ بنے ہوئے بھکتی روپ کاریوں کا اسمرن کریں گے کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں اپنے بھکت کا اسمرن کرتا ہوں اور اسے پرم گتی میں پہنچا دیتا ہوں اپنی سیوہ میں سویکار کر لیتا ہوں کیونکہ یہی سروس ریشت گتی ہے اسی ابھی پرائے سے بھکت یہاں دوسری بار پھر کہتا ہے کہ بھگوان آپ میرا اور میرے کرموں کا اسمرن کیجئے اندکال میں میں آپ کی اسمرتی میں آ گیا تو پھر نشچہ ہی آپ کی سیوہ میں سیگر پہنچ جاؤں گا اس پرکار اپنے آرادھ دیو پر برم پور ستم بھگوان سے پراتھنا کر کے اب سادھک اپنوڑا ورتی ارچی آدھی مار کے دوارہ پرم دھام میں جاتے سمیں اس مارگ کے اگنی افیمانی دیوتا سے بھی پراتھنا کرتا ہے سادھک کہتا ہے کہ ہے اگنی دیوتا میں اب اپنے پرم پربو بھگوان کی سیوہ میں پہنچنا اور صدا کے لئے انہی کی سیوہ میں رہنا چاہتا ہوں آپ سیگر ہی مجھے پرم سندر منگل میں اترائن مارگ سے بھگوان کے پرم دھام میں پہنچا دیجئے آپ میرے کرموں کو جانتے ہیں میں نے جیون میں بھگوان کی بھکتی کی ہے اور ان کی کرپا سے اس سمیں بھی میں دھیان نیتروں سے ان کے دب سوروک کے درشن اور ان کے ناموں کا اچارن کر رہا ہوں میرا عدیکار ہے کہ میں اسی مارگ سے جاؤں تتھا پی یدی آپ کے دھیان میں میرا کوئی ایسا کرم سیس ہو جو اس مارگ میں پرتیبند بندھک روپ ہو تو آپ کرپا کر کے اسے نشٹ کر دیجئے میں آپ کو بار بار ونے پور وقت نمسکار کرتا ہوں یجور ویدی ایشوار پاسے اپنی شد سماپت اوم شانتی شانتی شانتی